بٹ شویب صاحب یہی علی امین گنڈاپور صاحب انہوں نے بڑی ایک ایکسٹریم پوزیشن بھی لی اور انہوں نے آتے کے ساتھ یہ بات کہی کہ یہ جو وہ ہے اپنا کہنے کا مقصد ہے کہ ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہو انہوں نے کہا تھا کہ نو مئی کے جو واقعات ہیں اس میں بھی جو ایف آئی آرز نہیں ہوں گے ثبوت نہیں ہوں گے اس کو فوراں ایف آئی آرز ختم کروائی جائیں گی تو تو ٹھیک کہی ہے کوئی بھی دنیا کا اصول بتا دیں آپ قتل بھی ہے کہ کسی نے قتل کیا ہے اس میں الزام ہے اس کے خلاف کوئی ایفیڈنس نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو جیلوں میں بند رکھا جائے گا اور پھر اس سے بڑی رسکریمنیشن کیا ہے مثلا اندلیم عباس ایک ہی گاڑی میں جا رہے ہیں خدیجہ شاہ خدیجہ شاہ آٹوی نے جیل میں رہتی ہے اندلیم عباس ایک پریس کنفرنس کرتی ہے وہ فرشتہ ہو جاتی ہے اسی طرح آئی جی نے پنجاب نے پ سب سے زیادہ کالے ہیں لہٰذا یہ سب سے بڑا مجرم ہے اس نے اگلے دن پریس کنفرنس کی آئی پی پی میں گیا وہ فرشتہ بن گیا تو اگر آپ نے ریاست نے صرف پارٹیز تک تبدیل کرانے کینگز پارٹیوں میں شامل کرانے کی غرض سے اگر لوگوں کو شامل کرانا ہے نائیتھ میں کو ایک ڈرامے کے طور پر استعمال کرنا ہے تاکہ پبلک کو اور لوگوں کو اور پارٹی کو ڈسمنٹل کر سکیں تو دیٹ اس رونگ اگر کسی اخلاف ایفیڈنس ہے تو آپ عمران خان نے کیا کہا جوڈیشن کمیشن بناو آپ کڑی سے کڑی سزا دیں کور کمانڈر کانفرنس کو بھی آپ لائیں کور کمانڈر ہاؤس کی بھی جی ایش کیو کے بھی آپ کمیشن بنائیں اور پروسیڈ کریں لیکن اگر کسی کے خلاف ایفیڈنس نہیں ہے اور اس کو میئرلی پولیس اس لیے اٹھا لیتی ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے خواہشات پہ اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لئے استعمال کرتی ہے چادر چادر باری کی پہمالی کرتی ہے تو فور غانگ ہے وہ غل ہم اس کی مزمت کا